بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب تمام سننے والوں کو میرا السلام میں ہوں را نازیم اور بڑی اہم ترین ڈیویلمنٹ اور خبریں آئیں پہلی بڑی خبر آپ کو دیتا چلو پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو پیسے ملیں گی یا نہیں میں آپ کو بھی بتاؤں گا اور یہ ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہے ہیں دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سیاسی شہید کون بننے چاہتا تیر سری خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کیا کامیاب ہوگی یا نہیں اور چوتی خبر یہ ہے کہ الیکشن الیکشن چاکتوبر میں بھی ہوں گے یا نہیں پہلی بات کرتے پہلی خبر میرے پاس اہم ترین ذرائع بلکہ مسلم لینک نون کے خود ایم این اے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمان کیسر شیخ نے اس بات کی تصدیق کی کیا بات کیا اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو کسی صورت پیسے نہیں دیں گے یعنی سٹیٹ بینک بھی الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دیں گے حکومت نے الیکشن کمیشن کی حکم عدولی کرنے کے لیے سٹیٹ بینک کے ذمہ داران کو بلا لیا ہے ساتھ قانونی ماہرین کو بلا لیا ہے تاکہ ان کی رائے بھی لی جا سکے کس طریقے سے عدلیہ کو جواب دینا ہے کس طریقے سے سپریم کورٹ کے حکم کی حکم عدولی کرنی ہے اس پر کچھ نہ کچھ قانونی نکتہ نکالا جائے قانونی نکتہ تو کوئی نہیں لیکن چونکہ انہوں نے حکم عدولی کرنی ہے تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ سٹیٹ بینک کو منع کیا جائے گا کہ سٹیٹ بینک کسی صورت میں الیکشن کمیشن کو رقم عدال نہیں کریں حکومت واضح طور پر سٹیٹ بینک کے سمہ داران کو یہ پیغام دے چکی ہے کہ آپ کسی صورت میں بھی رقم عدال نہیں کریں یعنی الیکشن کے خراجات عدال نہیں کریں گے اور اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتا میں نے اس وحوالے سے جب کیسر شیخ صاحب سے بات کی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں وزیراعظم سے ملنے بھی جا رہا ہوں اور اس میں بھی یہ بات کروں گا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سٹیٹ بینک کے افسران کو اور تمام قرونی ماہرین کو بلا لیا ہے تاکہ ہم اس پر اپنا ایک جواب جما کروا سکیں اور ہماری نظر میں کوئی گنجیش نہیں ہے پیسے دینے جبکہ دوسری طرح سٹیٹ بینک کے اعلی افسران نے یہ واضح طور پر حکومت کو کہہ دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ ہم پر سختی کرتی ہے یا سپریم کورٹ کے حکم عدولی کی صورت میں ہمیں کسی سزا کا سام نہ کرنا پڑتا ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے ہم رقم دے دیں جس پر حکومت دونوں اطراف میں پھس گئی ہے پیسے دے تو پھس گئے پیسے نہ دے تو پھیل بھی پھس گئی لیکن حکومت یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے سب پوچھنا چاہتے ہیں میں آتا ہوں حکومت کو یہ پتا ہے کہ اب ان کا اقتدار زیادہ دن نہیں رہے گا حکومت کو پتا ہے کہ اقتدار کی گھڑیاں ختم ہوگی حکومت کو پتا ہے اقتدار جو ہے وہ آخری سانسے لے رہا ہے جس کے بعد حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب سیاسی شہید بنیں گے اب سیاسی شہید بننے کے لیے انہیں جو کرنا پڑا وہ کریں گے تاکہ عوام میں جا کر وہ یہ تاثر دے سکے کہ ہم سیاسی شہید ہو کر آئے ہیں ہمیں زبردستی نکالا گیا ہے نہیں تو ہم شاید دودھ کی نہریں بہا دیتے شاید ہم شہد ہر گھر پہنچا دیتے شاید ہم غریب عام آدمی جو ہے اس کے لیے بے انتہا سولتے بدا کرتے ہیں جبکہ عید کے موقع پر پیٹرول بمپ کا توفہ دے کر پاکستانی قوم کو انتہائی دکھ کرپ اور خربت کے نیچے نزید پھینک دیا اب بات کرتے ہیں سیاسی شہید کون کون ہوگا میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ یہ سیاسی شہیدوں میں سب سے پہلے مسلم لیگ نول اس بات کی حامی ہے کہ ہمیں شخص سیاسی شہید ہو جانا چاہیے لیکن پوری طرح تور پور کرنے کے بعد پوری طرح اہم ترین ادارے کو بدنام کرنے کے بعد پوری طرح آئین کے ساتھ کھلوار کرنے کے بعد پوری طرح آئین شکنی کرنے کے بعد ہم سیاسی شہید ہیں اور سیاسی شہید بننے کے بعد ایسا وقت آجائے کہ الیکشن مزید آگے چلے جائے اور جب مزید آگے الیکشن جائے تو اس طرح ہمیں نگران سیٹ اپ بھی کابو نہیں کر سکے گا اور جب نگران سیٹ اپ بھی کابو نہیں کر سکے گا تو لوگ ہماری غلطیاں خطائیاں بول جائیں گے اور پھر شاید ہمیں وارڈ ملے اور ہم یہ نعرہ لے کے نگلے کہ ہمیں پھر نکالا گیا تو یہ سیاسی شہید کون بار رہا تھا میں نے آپ کو اب بات کرتے ہیں پر یہ اہم ترین کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں تو آج بھی آپ کو کہہ رہا چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہو رہا چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہو چودہ مئی کا الیکشن حکومت کے لیے سیاسی خودکشی سیاسی موت ہے اور اس سیاسی خودکشی اور سیاسی موت سے بچنے کے لیے یہ حکومت چودہ تاریخ کالیکشن نہیں کر رہا بلکہ یہ الیکشن سے باغ رہی ہے ان کے بس میں ہو تو شاید چودہ کیا چودہ کے بعد بھی الیکشن نہ کر رہا یہ میں آپ کو تصدیق شدہ بات کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جس پہ ایک سو فیصد نون ڈیگ پی بس پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے اس لیے میری طلاق ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا ڈنڈا سپریم کورٹ کے حکم اور سپریم کورٹ جو آئین کب حافظ اس کے لیے اس کے کہنے پر چودہ کو الیکشن ہو جائیں لیکن میری پاس اطلاع یہ ہے کہ چودہ کے الیکشن سے پہلے کئی سیلیکشن شدہ لوگ باہر ہو جائیں گے جس کی وجہ سے الیکشن ملت بھی ہو جائے گا کہ الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں رہے گا اب اگلی بات کرتے کہ الیکشن کیا اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں الیکشن اکتوبر میں ہوں گے ہو سکتا ہے آٹھ اکتوبر کو نہ ہو ہو سکتا ہے اکتوبر سے پہلے بھی ہو جائے لیکن چودہ مہی کو نہیں ہو رہا ہے الیکشن ہو رہے ہیں کٹھے الیکشن اس کے لیے پر پور کوشش ہو رہی میرے بعد تو یہ ابھی اطلاع ہے کہ یہ سراج الحق صاحب یہ جو مسالتی کا کردار ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں سراج الحق صاحب جو خود اس حکومت کو اور دیکھر جماعتوں کا بڑا کہتے تھے اب اچانک ان کا نکلنا اچانک ان کا جانا اور جا کر پھر یہ بات کہنا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اتفاق کے رائے سے اپنے فیصلے کریں اور پاکستان میں سیاسی کلچر جو ہے اس میں تلخی ختم ہو اور یہ جو چانک سے وزیراعظم اس کے وقت کپتان کے ساتھ بلا کا اس کے بیچھے کچھ ذرائع کہتی ہے کہ اہم ترین ڈویلمنٹ کے لیے کچھ لوگ متحرک ہیں اور اصل مقصد ان کا یہ ہی ہے کہ چودہ مائی کو الیکشن نہ ہو اور آپ دیکھیں گے آرڈ پارٹی کانفرنس اگر ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں الیکشن ہو اور جب ایک ہی وقت میں الیکشن کی بات کی جاتی ہے تو پھر یہ الیکشن چودہ مائی کو نہیں ہے یعنی کپتان کے ساتھ میں ایک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس وقت عوامی طاقت کپتان کے ساتھ ہے عوامی رائے کپتان کے ساتھ ہے عوام کپتان کے ساتھ ہے الیکشن میں کسی صورت میں بھی کپتان نہیں ہار سکتا الیکشن میں کسی صورت میں بھی کپتان کو شخص نہیں دی جا سکتے الیکشن میں ہر صورت میں کپتان ہی جیتا ہے چاہے یہ تیرہ سے تیرہ ہزار جماعتیں ملکہ الیکشن لڑے لیکن کپتان الیکشن جیت جاتا ہے اور کپتان کا ہومورک بھی پورا ہے کپتان کا فیلڈ ورک بھی پورا ہے کپتان کے کھلاری بھی پوری ہے کسی اور سیاسی جماعت کے بعد سیلیکشن لنے کے لیے بھی کھلاری نہیں لہذا یہ سارا کچھ الیکشن کو لیٹ کرنے کے لیے اور کپتان کو ایک جال محفظانے کی سادشاہ لیکن کپتان پھر جیت جائے گا اور توام تدبیریں اُڑٹ جائے گی جازہ دیجئے مزید انفرمیشن مزید اپڈیٹ کے لیے انتظار کی دیمیر اگرے بھی لوگ کا اللہ حافظ